بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ خالد اور ٹیلنٹ اور نولیج کی جانب سے ایک اور نیو ٹیٹوریل لے کے آپ کے خدمت میں حاضر یہ ٹیٹوریل ایک ایپ کے بارے میں ہے جس کا نام ہے کلینر فور وٹس ایپ اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آگے چل کے ٹیٹوریل میں لیکن پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلیے اپنا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایپ انسٹال کر رکھی ہے ایپ کو کھولتا ہوں اور آپ کو اس کا انٹرفیس سمجھاتا ہوں اس کا جو پلی سٹور یا ڈرائیو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ میں دے دوں گا آپ کو تو چلیے ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں میں کھولتا ہوں کلینر فور وٹس اپ آپ جب اس اپ کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس یہ کچھ پرمیشن مانگے گا آپ اس کو پرمیشن علاو کر دیں گے میں نے چونکہ پہلے سے کر رکھی ہے تو لہٰذا میرے پاس یہ کھول چکی ہے میں اس کا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اپن نیوگیشن ڈور بٹن اچھا یہ اس کا ہم فری ورین یوز کر رہے ہیں اپگریٹ ٹو پریمیم اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی لیکن بارال یہ فری میں بھی آپ کے پاس کام کرے گی آگے چلتے ہیں مار آپشن مار آپشن مار آپشن ون پوائنٹ ٹری جی بی جی بی فورٹی سکس ہندرد فائلز فاؤنڈ دیکھیں اس نے جو میرے واتس اپ کے اندر فائلز ہیں وہ فورٹی سکس ہندرد فائلز اس وقت موجود ہیں جی بی فورٹی سکس ہندرد فائلز فاؤنڈ سوائپ رائٹ کرتے ہیں پانسو اکانویں ایم بی کا یہ فولڈر ہے اور اس میں بہت ساری ویڈیو فائلز موجود ہیں ن idee۔ مار آپس اوی ٹھیک ہے 77 فائلز ہیں اور 269 ایم بی کا یہ فولڈر ہے اسی طرح یہاں پہ ایمیجز دیٹا بیسی دیٹا بیسی یہ تمام وٹس اپ کی چیزیں آوڈیو ویڈیو فائلز اور ڈاکومنٹس سٹیکرز سٹیٹس ہر چیز یہاں پہ موجود ہے ہم ان کو مینوالی بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آٹو کلین اپ کی بھی اپشن ہے آٹو کلین اپ اس میں یہ ہے کہ آپ سینڈ آئٹم یا ریسیف آئٹم کو آٹو کلین اپ پہ لگا سکتے ہیں جیسے ہی آپ آٹو کلین اپ کے اوپر اس کو لگائیں گے تو یہ کیا کرے گا کہ 24 گھنٹے بعد ان فائلز کو آٹومیٹیکلی گلیٹ کرنا شروع کر دے گا میں آپ کو وہ بھی اپشن دکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم مینوالی بھی کسی بھی فولڈر کو کلین کر سکتے ہیں اچھا مور اوپشن بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگز ریٹر ہم یہاں سے سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں یہاں سے آئے وہ چیز آئے کی جنرل اگلسٹ اوپکریمیم ورزین انلسٹ ایڈ آئیٹمز واتساپ فولڈر سلاش سٹورج سلاش امیلیت سلاش زیرو سلاش واتساپ مینی اپ آئے سائز فرس زیورس اوڈیفکیشن ای بھائی بھائی اگلش انگلش شیئر شیئر ریدہ س ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں پہ جنرل میں موجود ہیں جس میں نوٹیفکیشنز ہیں اس کا شیئر ہے اس کے بعد اس میں سورٹ میڈیا فائلز اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں بیک کرتا ہوں جنرل کے بعد جنرل کے بعد ہمارے پاس جو کام کی اپشن ہے وہ ہے آٹو کلین اپ میڈیا آٹو کلین اپ میڈیا اس میں جاتے ہیں آٹو کلین اپ میڈیا آٹو کلین میڈیا ٹھیک ہے یہ آف ہوگا یہ دیکھیں میں نے اس کو آف کر دیا اب اس پہ آپ کے پاس یہ بٹن آف ہوگا ہے اس کو آپ کٹن کو آن کر دیں ٹھیک ہے سوائپ رائٹ کرتے ہیں اچھا اس کا میٹھڈ کیا ہے ریگولر انٹرول ہو یا دیکھ لیتے ہیں اچھا ریگولر انٹرول اور سٹوریج سٹوریج لیمٹ یعنی یہ دو طریقے سے آپ کا آٹو کلین کرے گا ایک صورت یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے بعد آٹومیٹکلی کلین اپ کرے گا دوسرا یہ یہ تب کرے گا جب آپ کے سٹوریج لیمٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو آٹو جو ریگولر انٹرول ہے 24 گھنٹے والا اس پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے سوائپ رائٹ کرتے ہیں اچھا یہ فائل ٹائپ اس پہ ڈبل ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو کھولنا ہے اچھا یہ ایک مینیو بولا ہے اس میں آپ کے پاس سینڈ آئٹم اور ریسیو آئٹم ہوں گے سینڈ آئٹم کے پر یہ سینڈ بولے گا جس پہ نہیں بولے گا صرف فولڈر کا نام بولے وہ سمجھے ریسیو آئٹم ہے سوائپ رائٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایمیجی ریسیو ٹھیک ہے دونوں کے اوپر یہ بول رہا ہے اب ہم جس بھی فائل کو آٹو کلین اپ پہ لگانا چاہتے ہیں جیسے میں لگا دیتا ہوں ایمیجی سینڈ کو میں نے چیک کر دیا ٹھیک ہے ویڈیوز سینڈ چیک کر دیا اچھا ٹھیک ہے ویڈیوز ریسیو پہ میں نے نوٹ چیک دیا آڈیوز سینڈ اس پہ میں نے ریسیو پہ نہیں چیک دیا ویڈیوز چیک ہے میں نے اس کو نوٹ چیک کر دیا سٹیکرز بھی چیک ہے اس کو بھی چیک رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ریسیو یا سینڈ آئٹم جو بھی جن کو آپ آٹو کلین پہ لگانا چاہتے ہیں ان پہ ٹک جو ہے وہ لگائیں اور اس کے بعد پھوکے کریں ٹھیک ہے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے جن چیزوں کی پہ چیک باکس لگایا ہے اس کے اوپر اس نے ساتھ ان کے نام بول دیئے اب ہم سوائب رائٹ کرتے ہیں دلیٹ فائلز آڈڑر ڈان ون ڈویک اچھا جی دلیٹ فائل و فائلز آڈڑر ڈان وان ویک یہاں پہ ہم ڈبل ٹیپ کرتے ہیں کنیو کھولے گا مینو کھولے گا دلیٹ فائل زورتر دان وان بیلسٹ سکھ آئٹمز اچھا یہ کیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو آٹو کلین اپ ہے وہ آپ کی کون سی فائلز کو ڈیلیٹ کرے یعنی وہ آپ کی فائلز کو جو ایک دن پہلے کی ہیں ان کو ڈیلیٹ کرے ایک ہفتہ پہلے کی ہیں ان کو ڈیلیٹ کرے آگے دیکھتے ہیں مرزی ہے کہ آپ اس کو کتنے کے اوپر لگاتے ہیں میں اس کو مرزی ہے پیچھے سے یہ آٹو کلین جو ہے وہ سٹارٹ کرے گا تاکہ جو لیٹس فائلز ہیں جو نیو ہیں جو کام آنے والی ہیں وہ ابھی ڈیلیٹ نہ ہو یہاں پہ اتنی ہی چیزیں تھی اس کے بعد اب ہم اس کے مین انٹر فیس میں چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو کھولا تھا اور جو ہماری کلینر فور واتس اپ اپ جو اوپن ہوئی تھی وہاں پہ چلتے ہیں سیٹنگ سے بھی باہر ایک دفعیس کو ایکزٹ کر کے دوبارہ کھول لیتا ہوں اچھا اب ہم یہاں سے بھی مینولی بھی کسی بھی فائل فولڈر کو کلیر کر سکتے ہیں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کیسے آڈیو امیجز چلیں چلیں سٹیٹس کیونکہ میں نکال لگایا تھا آج وہ ختم ہو جائے گا تو میں اس کو چیک کر دیتا ہوں اور سوائپ رائٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے جہاں آپ کا وائس نوٹ ریکوڈر ہوتا ہے وٹس ایپ کے جس میں ہم وائس بٹن جو ریکارڈنگ کلیئے یوز کرتے ہیں وہاں پہ کلیئر سیلیکٹڈ ڈیٹا بٹن آ رہا ہے اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ پرمنٹلی ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہی ایس اور نو کی اپشن ہے ہی ایڈ آ چکا ہے بیک کرتے ہیں ہی ایڈ آ چکا ہے بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں جو میں نے ریموف کیا تھا اس میں کتنی فائلز موجود ہیں اور کتنی نہیں ہیں سٹیٹس ایمٹی تو دیکھیں کہ یہ اس طرح بھی کام کر رہی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹیٹوریل اگر آپ کو ٹیٹوریل اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے عبداللہ خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ